نمسکار دوستوں آپ سبی کا ہیلتھی پروڈکٹ ریویو چینل پر بہت بہت سفاگت ہیں دوستوں آج میں آپ کو ریوائٹل ایس کیپسولز کے بارے میں جانکاری دینے والا ہوں جو کی بہت ہی پرسید کیپسولز یا کہیں ملٹی ویٹامین کیپسولز ہیں ان کی دوستوں ٹی وی پر بہت ہی زیادہ ایر بیٹائزمنٹ بھی کی گئی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو جاننے کو ملے گا کہ یہ کیپسولز کام کیسے کرتے ہیں کب اور کیسے لینا ہے ان کا ملیہ کیا ہے ان کے سائیڈ پیٹ کیا ہے اور لیتے سمیں کیا ساودھانیاں رکھنی ہیں ان سب کی جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہیں اور اگر آپ نے انڈیا کے سب سے ٹرسٹیڈ پروڈکٹ ریویو کرنے والے چینل ہیلتھی پروڈکٹ ریویوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ابھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کریں سب سے پہلے دوستو بات کریں گے پرائز کی تو دوستو آپ کو یہ ریوائٹل کے دس کیپسول آپ کو سو روپے میں مل جائیں گے پرتک کیپسول ہے وہ دس روپے میں ملے گا اگر آپ اسے آن لائن خریدنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپسن میں لنک آویلیبل ہے اب ہم بات کریں گے دوستو ان کو لینا کیسے ہیں نورملی آپ ہر دن ایک کیپسول لے سکتے ہیں ایک کیپسول ہے وہ پریابت ہے کھانے کے بعد آپ کو یہ کیپسول لینا ہے پانے یا دودھ کسی کے بھی ساتھ آپ انہیں لے سکتے ہیں خاص بات آپ کو دوستو جو دیان رکھنی ہے وہ یہاں کہ آپ اسے continue اگر یوز کرتے ہیں تو آپ کو maximum 3 مہینے ہی یوز کرنا ہے ایسا کمپنی خود بولتی ہیں 3 مہینے کے بعد آپ کو 15 دن کا گیپ لینا ہے یا ریسٹ لینا ہے میں تو دوستو آپ کو سلاح دوں گا کہ آپ ایک مہینہ بھر کا ریسٹ دیں اب ہم دوستو بات کریں گے ریوائٹل ایچ کیپسول کی قولیٹی اور انگریڈینٹس کی تو دوستو سب سے مکھی انگریڈینٹس میں سامل ہیں 10 طرح کے ویٹامین 9 طرح کے منرالز اور جنسینگ روڈ ایکسٹرڈ جو کی اس میں 212.5 گمجی ہے وہ ملائے گیا ہے دوستو ویٹامینز کے اگر بات کرے تو اس میں سامل ہیں ویٹامین اے بی فرسٹ بی ٹو بی ٹری بی سکس بی ٹویل سی ڈی ٹری ای اور فولک ایسیڈ جیسا کہ دوستو آپ کو سکرین پر نجر آ رہا ہے کہ کون کون سے ویٹامین اور منرلز ہیں وہ اس میں ایڈ کیے گئے ہیں ہمارے شریر کو پریاب ماترہ میں ویٹامینز اور منرلز چاہیے ہوتے ہیں اور اگر وہ ڈائیٹ پر نہ ملے تو ہم کو ضرورت پڑتی ہیں سپریمنٹس کی اس میں دوستو جنسینگ سامل ہیں جو کی پینیکس پلانٹس کی جڑے ہیں یہ سکتی پردان کرنے والی یوستی ہیں جو شریر کو مجبوط اور سپورتی والا بناتی ہیں ان کیپسولز میں دوستو زیادہ کیلوری فیڈ اور کاربو ہائیڈریٹ سامل نہیں ہے جو کی بہت ہی اچھی بات ہے اس کے بعد میں دوستو ہم بات کرنے والے ہیں انہیں انگریڈنٹس کی تو دوستو اس میں سامل ہیں گیلیٹین اور یہ دوستو جو انگریڈنٹ ہیں گیلیٹین یہ انیملز کی بوڈی سے ایمپورٹیڈ ہوتا ہے اور اس کارنٹ جو یہ ریوائٹل ایچ کیپسولز ہیں وہ ویڈیٹین نہیں ہے اور بھی دوستو اس میں سامل ہیں کئی طرح کی پریجرویٹیو کالرز اور پینٹ آئل اب میں دوستو آپ کو بتاؤں گا کچھ دھیان رکھنے لائک چیزوں کیا جو آپ کو دھیان میں رکھنی ہے اگر آپ ریوائٹل ایچ کیپسولز یوز کرتے ہیں دوستو پہلی بات کی یہ پروشوں کے لیے ہے جو کی اٹھارہ سال کی عمر کے اوپر ہے وومنز کے لیے ریوائٹل کی الگ سے کیپسول آتے ہیں آپ کو دوستو کبھی بھی اوور ڈوز نہیں ہنا ہے ایک ہی کیپسول ہے وہ پر ڈے لینا ہے کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد ہی آپ کو اس کیپسول کو لینا ہے اور دوستو یہ کیپسولز کھاتے وقت آپ کو کچھ فیجیکل ایکٹیوٹیز یا ایکسرسائز یا پھر ووکنگ بغیرہ ضرور کرنی ہے تاکہ آپ کی فیجیکل ایکٹیوٹیز سے آپ کو یہ ریوائٹل ایچ کے کیپسولز سے وہ اچھا اثر ہیں وہ دیں گے آپ کو برابر ماترہ میں دن بھر پانی پیتے رہنا ہے کیونکہ اگر آپ کے سریر ہیں اس کو پرابط پانی ملتا رہے گا تو یہ کیپسولز ہے وہ اچھی طریقے سے اثر کر پائیں گے دوستو اب ہم آتے ہیں ریوائٹل ایچ کیپسولز کے فائدوں کے اوپر کہ آپ کو ان کیپسولز کو لینے کے بعد کیا کیا فائدہ دیکھنے کو ملیں گے دوستو یہ سریر کو طاقت بناتا ہے اور سپورتی ورن بناتا ہے پورا دن ہے وہ آپ کے لئے فریس رہے گا اور سریر ہیں اس میں سپورتی آئے گی طاقت آئے گی جسے کہ آپ کو ہر کوئی کام کرنے کا ہے وہ من ہوگا دماغ کو فریس کرتا ہے مینڈل الٹنیس بڑھاتا ہے جسے کہ آپ سٹریس پری رہتے ہیں آپ کو دوستو پرابط نیند بھی آئے گی اگر آپ کو نیند نہ آنے کی سمسیہ ہے تو بھی یہ آپ کے لئے فائدہ مند ہونے والا ہے سریر کو جو بھی پوسک تتو جروری ہوتے ہیں ان پوسک تتو کی پورتی ہیں وہ یہ کر لیتا ہے اور ساتھ ہی بھوک کو بڑھانے کا کام بھی یہ کرتا ہے سریر کے ایمیونی سسٹم کو مضبوط کرتا ہے جسے کہ آپ چھوٹے موٹے روگوں سے آپ بچے رہتے ہیں اور ساتھ ہی ڈائیجیسن کو بھی مضبوط کرنے کا کام ہے وہ یہ کرتا ہے اس کے ان سے سمندھی دوستو فائدے ہیں وہ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جو کی ویٹامین بی کام کرتا ہے اور ساتھ ہی ویٹامین بی ٹویل جن کی کمی ہیں وہ بارچ میں بہت سارے لوگوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں اور اس میں ویٹامین بی ٹویل بھی ایڈ ہیں جس سے کہ وہ کمی ہیں وہ بھی پورتی ہو جاتی ہیں تو دوستو ایک کمپلیٹ ہیلتھ کے لیے یہ کیپسول ہے وہ بنائے گئے ہیں تاکہ پوری ہیلتھ ہے وہ سریر کی بنی رہے اب ہم دوستو بات کریں گے کچھ ہائی ڈیفیٹس کی دوستو ان پر اسپیسلی لکھا ہوا ہے کہ آپ کو اوورڈوز نہیں ہونا ہے اگر آپ اوورڈوز ہو گئے تو گینس کی سمسیہ سردد یا ہارڈریٹ بڑھنا جیسی جو سمسیہ ہیں وہ دیکھنے کو مل سکتی ہیں اور اگر ہارڈریٹ بڑھتی ہیں تو آپ کو ترند ڈاکٹر سے سمپرک کرنا چاہیے ویسے دوستو سرگات میں جب آپ ایک کیپسول دن میں یوز کریں گے تب آپ کو تھوڑا سردد بغیرہ وہ محسوس ہونے کو ملے گا لیکن بعد میں یہ کنڈیشن ہے وہ اپنے آپ نورمل ہو جائے گی کسی کسی کو دوستو دس لگنے کی سمسیہ ہیں وہ بھی شرگات میں ہو سکتی ہیں دوستو آپ ہمارے انسٹاگرام پیج انسٹا ہیلڈی ٹرینڈز کو ضرور فولو کریں جہاں ہم ہر صبح ہیلتھ اور یوگا کے بارے میں بڑی ایسے بڑی اپٹیٹس ہے وہ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ ہم سے ڈاریکٹ میسیج سے بھی جڑ سکتے ہیں اور جانکاریاں لے سکتے ہیں تو دوستو یہ تھے کچھ سائیڈ ایفیکٹ جو کی ریوائٹل ایچ کیپسولز کو لینے کے بعد دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو ریوائٹل ایچ کیپسولز کے بارے میں آپ کو سب طرح کی جانکاری مل گئی ہوگی بیسیکلی جو ویٹاوین اور پوسک پدارد ہمیں اپنے کھانے سے نہیں مل پاتے ہیں انہیں یہ سپلیمنٹس ہیں وہ ہمیں پورتی کرتے ہیں جن کا ہمیں صحیح اور پریپت ماترہ میں استعمال کرنا چاہیے ضرور سے زیادہ کبھی بھی ان کا استعمال نہ کریں اور ان سپلیمنٹس کو سالوں سال تو لینا ہی نہیں چاہیے اس پر دوستو اسپیسلی لکھا ہوا ہے کہ یہ میڈیشنل یوز کے لیے نئی ہیں نورمل سپلیمنٹس ہیں جو پوسک تطو کی پورتی ہیں وہ کرتے ہیں دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ کو اگر کچھ بھی پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ کے جریعے جانکاری لے سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو دوستو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر دیں اور ساتھ ہی انڈیا کے سب سے ٹرسٹڈ پروڈٹ ریویو کے لیے ہیلتھی پروڈٹ ریویوز کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے دوستو آپ کا بہت بہت دھنیواد